دوستو میں دیپک آپ کا دیپ موائل ٹیک یوٹیوب چینل میں سواغت کرتا ہوں دوستو آج ہم ایک پروڈیکٹ کا انبوکسنگ کریں گے اور اس کو اسیمبل کریں گے اور اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے اپنا ایکسپیرینس سیئر کریں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو آج ہمارے پاس ایک مایکروسکوپ ہے آر ایف پھور اس کو ہم انبوکس کریں گے اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا نکلتا ہے نئی بیکنگ میں دوستو میں نے اس کو ڈلی سے پرچیج کیا ہے اوف لائن جا کے اور میں نے دیکھ لیا ہے کیا کیا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا اس میں کیا کیا نکلتا ہے اور اس کو کیسے کیسے اسیمبل کرتے ہیں سیٹ کرتے ہیں دوستو یہ ہمارا بوکس اوپن ہو گیا ہے اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک بوک نکلی ہے جس میں آر ایف پھور کمپنی نے کچھ اپنے پروڈیکٹوں کا پرموشن کیا ہوا ہے اور کچھ اس کا یوچر مینوال گائیڈ بھی ہے اس میں تو یہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اور اس کو چلو ابھی ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور یہ نکلا ہے ہمارا ایک بیش یہ ایک بیش اس کے جو اس کے ساتھ آتا ہے آر ایف ستر پچاس ٹی وی پی تو یہ اسی کے ساتھ آیا ہے کافی ویٹ اس میں لگ بگ چار سپانچ سو گرام پیٹ ہوگا اس میں لیکن وہ جے یہ ویٹ دوستو ہلکا لگا ہے تو اس کے بارے میں میں بات میں بات کروں گا ایک یہ نکلا ہے جو اس کا آنکھوں کے لئے ایک ربر ٹائپ آتی ہے جو آنکھوں کے لینز کے اوپر لگتا ہے یہ دو ربر ہیں چلو اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کیا ہے تو دوستو ابھی ہم اس کو اوپن کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کہ نکلتا ہے اس میں ہم نے تو ایک چوری دیکھ ہی لیا ہے یہ سب آپ کو دکھانا ہے یہ اس میں ایک لائٹ نکلی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایک لائٹ اس میں یہ کچھ اس طرح ہے کی اور یہ ایک اس کے ساتھ ایڈپٹر ہے پانچ وولٹ کا چلو اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں ابھی چلو ابھی ہم اور اس کو پیکٹ کو اندر سے اوپن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کیا دیا ہوا اس میں کمپنی نے اور دوستو اس کو اسیمبل بھی کریں گے اور اس کے بارے میں میں اپنا انو بھو بھی شیئر کروں گا دوستو آپ کے ساتھ میں انو بھو میرا یہی ہے اس کے بارے میں چلو دوستو اوپن ہو گئی آئے باپس ہم بعد میں اس کے انہوں کی بات کریں گے دوستو یہ اس میں ایک آر ایف فور نے جیرو پوائنٹ فائیو ایکس لینس دیا ہے اور یہ اس کے نیچے لگتا ہے جب ہم لگائیں گے بتائیں گے کہاں لگے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کپڑا دیا ہے لینس وغیرہ شاف کرنے کے لئے اور ایف فور کی برانڈنگ ہو رکھیں اس پہ یہ دیکھیں آپ لینس کس طرح کا ہے یہ دیکھیں اور ایف فور کی برانڈنگ اور یہ اس پہ بھی جیرو پوائنٹ فائیو ایکس کافی اچھی کوالٹی ہے دوستو اگر میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں اس بجٹ میں دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ ایک اسٹینڈ کا ہی ایک پارٹ ہے اور یہ جو لینس ہے یہ اس موگ اور ڈسٹ پروف لینس ہے یہ جیرو پوائنٹ فائیو ایکس لینس پہ پھٹ ہوگا یہ سب سے نیچے لگتا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری دو آئیز لینس ہیں یہ دو ہیں یہ ڈبلو ایف دس گنا بائش جیادہ تر مائکروسکوپ میں یہ ہوتا ہے جلو ان کو سائیڈ میں رکھتے ہیں ایک یہ ہے دوستو یہ ہمارا اسٹینڈ کا پارٹ ہے یہ بھی کمپنی نے اسی کلر کا دیا ہے دونوں ایک ہی کلر کی ہیں جیادہ تر الگ الگ ہوتے ہیں یہ ہمارا ایک بیک ڈائپ کا دیا ہے یہ کور ہے کافی اچھی کوالٹی کا ہے اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم کام نہیں کر رہے ہوتے تو مائکروسکوپ کو اس سے کور کر دیا جائے ڈھک دیا جائے تاکہ ڈسٹ وغیرہ نہ جا پائے یہ دوستو اس کا ایک لینس ہے جس کو سی ٹی وی لینس بولتے ہیں یہ بھی 0.5 ایکس کا ہے جیادہ ترہ میں یہ ہوتا ہے اور اس کا جو یوج ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر لگتا ہے اور اس کے اوپر کیمرہ لگتا ہے جس سے ہمارا ایل ایڈی پر اس کا ویوج آتا ہے یہ ہے دوستو ہمارا مین مائکروسکوپ یہ دیکھئے کتنی بہتر ان کوالٹی اور سندر تا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی دو آئیز ہیں یہ یہاں پر شیٹیوی لینس لگتا ہے یہ چوم ان اور چوم آؤٹ کے لئے ہے اور یہاں پر 0.5 ایکس لینس لگتا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سندر لوگ ہے اس مائکروسکوپ کی اور کلر بھی کافی اچھا ہے مجھے تو پرسنلی دوستو ہوتی اچھی لگتی ہے مائکروسکوپ دوستو یہ جو بیس ہے یہ بیس مجھے کچھ اس کا ویٹ کم لگا تو میں نے اس کے لئے ایک دوسرا بیس پرچیج کیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بیس کافی اچھا ہے اور کمفرٹیبل ہے اور یہ ہے ری لائف کا موڈل نمبر اور ایل ایک سو ساٹھ بی دوستو کافی بڑا سپیس اس کا اور کافی ہیوی ڈیوٹی ہے اور یہ پانسو ڈگری ٹیمپریچر تک ایپ جرو کر لیتا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہوتی اور کافی بڑا بیش ہے اس کا کام کرنے کے لئے کافی کمفرٹیبل ہے یہ آپ اس میں اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ الگ الگ پورشن دیے ہوئے ہیں اسکرو رکھنے کے لئے اسکرو ڈرائیور کچھ ٹول سوگا رکھنے کے لئے یہ دو میگنیٹ لگی ہوئی ہیں اس میں اور کافی اچھا مجھے بیش لگتا ہے تو چلیے دوستو اس کو فٹا فٹ سے اسیمبل کر لیتے ہیں یہ سب سے پہلے ہم نے اس کے تین اسکرو لگا لیے اور یہ ہم نے اس کا ایک یہ سسٹم سا تھا اس کے ساتھ میں یہ ٹائٹ کر لیا پہلے اس کو ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں اچھے سے تاکہ یہ لوج نہ رہے دوستو ہم نے اس کو ایلن کی کی مدد سے تین اسکرو تھے یہ ٹائٹ کر دیئے اچھے سے ٹائٹ کر لینا ہے دوستو اب ہم اس پیس کی ایک روڑ ہے وہ اس کی چوڑی کی مدد سے اس ساکٹ میں چڑھا دیں گے یہ ہمارا ٹائٹ کر دینا ہے اچھے سے اب ہم دوستو اس کا جو اسٹینڈ کا ہی حصہ ہے پارٹ ہے اس کو جوڑ دیتے ہیں یہ اولٹا لگ گیا ہے دوستو یہ اس طرف سے آئے گا کیونکہ اس میں 0.5 ایکس لینس ہے یہ ہم نے مین مائکروسکوپ لگا دیا یہ یہاں پر دوستو جو آئیس والے لینس ہیں جہاں پر دیکھنا ہوتا ہے وہ لینس لگا دی ہم نے یہ یہاں پر دوستو سی ٹی لینس لگے گا یہ اسی کے اوپر دوستو کیمرہ لگ جاتا ہے 2K 4K الگ الگ کیمرے آتے ہیں اور پھر وہ اس میں ریکوڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور ہم اپنی سکرین پر بھی مائکروسکوپ کا ویو دیکھ سکتے ہیں کوئی ویڈیو ریکوڈنگ وغیرہ کرنے کے لئے یہ دوستو زبڑ لگا دی ہم نے آئیس لینس کے اوپر یہ فٹ کر لینی ہے یہ دوستو 0.5x لینس میں اس موگ پروف لینس ایڈ کر کے ہم نے اس کو مائکروسکوپ میں ایڈ کر دیا ہے یہ یہاں پر نیچے لگے گا یہ اچھے سے ٹائٹ کر لینا ہے یہ دوستو LED لائٹ ہے اب ہم اس کو اس میں فٹ کر دیتے ہیں یہ یہاں پر 0.5x لینس میں لگ جائے گی نیچے اور دوستو یہ ایڈ اپٹر کی مدد سے چلتی ہے مجھے پہلے کے مقابلے لائٹ میں بھی کچھ اپ ڈیٹ دکھا ہے یہ اس طریقے سے کور ڈھک دینا ہے اسی یوج کے لئے دوستو یہ دیکھئے ہماری تیار ہو گئی ہے یہ اس کا کچھ ویو دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ دوستو میٹ کا اور مائکروسکوپ کا میچ بہت اچھا کومبینیشن لگا ہے یہ دیکھے دوستو بہت ہی اچھی کوالیٹی ہے دوستو اس مائکروسکوپ کی میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں تو میں نے جہاں پر کورس کیا تھا میں نے یہی مائکروسکوپ یوج کیا تھا تو میں مارکٹ میں دیکھ رہا تھا کہ اس سے بھی اچھا کچھ ہے گیا لیکن میں نے کافی مائکروسکوپ دیکھے کم سے کم کم سے کم بیس پچیس موڈل دیکھے لیکن دوستو وہ سواد وہ اچھا وہ کوالیٹی مجھے ملی ہی نہیں آخر کار میں نے پھر یہی لیا کیونکہ یہ تو مجھے اچھا لگتا ہی تھا اور بہت ہی بجٹ ریٹ میں ہے میں اس کا کچھ ویو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو اس کی کوالیٹی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کوالیٹی کیسی ہے یہ دیکھنا دوستو یہ دیکھیں دوستو میں اس کو جون کرتا ہوں دوستو اس میں کیمرے میں دکھانا تھوڑا موسکل ہوتا ہے پھر بھی تھوڑا دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں سینسر ہے دوستو جو آپ موبائل کا کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سینسر کتنا بڑا ہوتا ہے اور سینسر کے اندر کام ننگیاک خوش بلکل بھی نہیں دیکھ سکتے یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں دوستو کیمرہ اتنی اچھا کبال نہیں کر پا پھر بھی آپ کوالٹی کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور ویڈیو میں کچھ سمجھ آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو لے کر کوئی پرشن ہے تو دوستو کمنٹ کریں میں اس کا جواب دینے کی کوسس کروں گا اور دوستو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جڑے ہمارے ساتھ دوستو یہاں پر ہوگی انلی سولیشن کی بات تو اوکے دوستو تھینکیو دھنیواد موسیقی